موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہائی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ رات کا ٹائم ہے اور میں بچوں کے لئے کولڈ کافی بنانے لگی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ کولڈ کافی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں سب اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ٹیسٹ سے بناتے ہیں تو میں کیسے بناتی ہوں میں وہ شیئر کر رہی ہوں میں نے تین گلاس کولڈ کافی بنانی ہے اور اس کے حساب سے میں نے تقریباً تین بڑے سکوپ لے لیں گے ونیلا آسکریم کے اور اب میں اس میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون انسٹنٹ کافی کے اور تین ٹیبل سپون شگر کے میں نے اپنا حساب رکھا ہوا ہے کہ میں جب ایک گلاس کافی بناتی ہوں یہ کولڈ کافی تو ایک ٹیبل سپون اس میں کافی اور ایک ٹیبل سپون شگر ڈالتی ہوں اور کبھی کبھی شگر اس میں میں ہاف ٹیبل سپون بھی ڈالتی ہوں کیونکہ اس میں آسکریم بھی ہوتی ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا میٹھا پسند ہے اور یہ کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے اور یہ کبھی کبھی بنتی ہے تو پھر میں نے ایک ٹیبل سپون شگر ڈالی ہے پر گلاس میں اور بس یہاں پر تین ٹیبل سپون میں نے اس میں کافی ڈالی ہے اور تین ٹیبل سپون اس میں میں شگر ڈالوں گی ابھی میں نے دو ٹیبل سپون ڈالی ہے اور بعد میں پھر میں نے ایک اور ڈالی تھی مجھے بعد میں یاد آیا تھا کہ یہ تو میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اور یہ بہت زیادہ بنتی نہیں ہے تو پھر میں نے ڈال دی تھی ایک ٹیبل سپون اور شگر اپنے حساب سے ڈالی جا سکتی ہے لیکن ایک گلاس میں ایک ٹیبل سپون کافی ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ کولڈ کافی ہے کافی کا ٹیسٹ آنا چاہیے ورنہ پھر بس میٹھا میٹھا ٹیسٹ آئے گا صرف آئیس کریم کا اور ملک کا اور اب میں نے اس میں ڈالیں آئیس کیوبز اور یہ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا تھنڈا پسند ہو اور اس میں میں ڈالوں گی ابھی دو کپ ملک کیونکہ ایک گلاس کولڈ کافی میں میں ایک کپ ملک ڈالتی ہوں اور ابھی میں نے اس میں دو کپ ملک کے ڈالیں اور اس کو میں تھوڑی دیر بلینڈ کروں گی اور اس کے بعد میں جو تیسرا کپ رہ گیا پھر ڈالوں گی بعد میں اس طرح آئیس کو ڈال کے اور بلینڈ کر کے اگر کولڈ کافی بناتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میں اسی طرح بناتی ہوں اور جس نے بھی پیئے سب کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اچھا سا بلینڈ ہو گیا ہے یہ سارا مکسچر ہے جو اور اب اس میں جو تیسرا کپ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے ملک کا ملک ڈالنے کے بعد اس کو بس میں نے تھوڑی دیر کے لیے پھر سے بلینڈ کی ہے اور ہماری کولڈ کافی ریڈی ہو گئی ہے بس اب اس کو میں سرف کر دوں گی اور یہاں پر سرف کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چوکلیٹ سیرپ نہیں ہے وہ ختم ہوا تھا جو بوٹل میں ملتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی نیوٹیلا کو وام کر کے اور اس طرح زپ لک بیگ میں ڈال کے تو تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیتی ہوں گلاس پہ کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بچوں کو اس طرح کر دیں تو بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور اگر یہ نہ بنائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کولڈ کافی خود اتنے مزے کی ہے کہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے گلاس میں اس طرح چوکلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی لگا دیئے تو یہ کولڈ کافی بہت اچھی بنتی ہے سب اپنے اپنے حساب سے چیزیں بناتی ہیں یہ میری ریسپی ہے آپ یہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا کیونکہ کولڈ کافی یقیناً گرمی کے ویدر میں پی جاتی ہے تو اس طرح اگر آئیس ٹال کے بنائے تو یہ بہت اچھی بنتی ہے اور ویسے بھی سردی میں بھی کبھی کبھی پی سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سردی میں آئس کریم کھانے کا بہت شوک ہوتا تھا پہر والے منع بھی کرتے تھے کہ سردی میں آئس کریم نہیں کھانی چاہیے گلہ خراب ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے لیکن ہم بچے تھے ہم نہیں باز آتے تھے اور اسی طرح یہ والی جو کولڈ کافی ہے میں سردی میں بھی بناتی ہوں کبھی کبھی لیکن اگر جب میں اس کو سردی میں بناتی ہوں تو پھر میں اس میں آئس کریم تو ڈالتی ہوں لیکن اس میں جو میں نے آئس کیوبز ڈالنے ہیں وہ سکپ کر دیتی ہوں اور کبھی کبھی بنتی ہے بس سردی میں یہ سردی میں زیادہ میرے گھر میں کیپی چیروں بنتی ہے اور ابھی سردی سٹارٹ ہونے والی ہے دوبارہ تو انشاءاللہ میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی کیونکہ میری وہ والی کافی جو ہے میری بہن کو اور میرے فرنڈز ہیں جو ان سب کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ میں بنا کے ایک ویک کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو جب بھی کافی کا کپ ریڈی کرنا ہوتا ہے تو بہت سہولت ہو جاتی ہے لاست یئر میں نے وہ ریسیپی شیئر کرنی تھی میری بہن نے مجھے بہت بار بولا تھا کہ آپ یہ ریسیپی شیئر کریں اور اس ٹائم میرا چینل نیا نیا تھا اور سردی تو تقریباً فروری مارچ تک رہتی ہے اور یہاں پر کافی ریڈی ہو گئی ہے گلاس میں نے تھوڑے سے ڈیکوریٹ کر لیے تھے چوکلیٹ سے پروپر نیچے تک میں نے نہیں لگائی تھی چوکلیٹ کیونکہ کافی خود اتنے مزے کیے کہ یہ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں اور یہ جو دو کلاس ہیں یہ تو میں نے سمپل ریڈی کیے اور جو تیسرا گلاس ہے اس میں میں پہلے ڈالوں گی نیچے ونیلا آسکریم اور اس کے اوپر ڈالوں گی کافی تو یہ دونوں طریقے اس کو دونوں طریقے سے سرف کیا جا سکتا ہے اور یہ ان دونوں طرح سے ہی بہت اچھی لگتی ہے سمپل کافی بھی بہت مزے کی لگتی ہے کیونکہ کافی بنی ہوئی بہت اچھی ہے اور آسکریم کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے سرف کرنی ہے یا جس نے پی نی ہے اس کو کس طرح پسند ہے اور بس میں نے کافی ڈالنے کے بعد اس میں سٹرار رکھ دیئے اور اوپر سے میں نے اس کے ڈالا ہے کافی پاودر اور تھوڑا سا میں نے سپرنکل کیا ہے چوکلیٹ پاودر تو یہ آپشنیل ہے اگر آپ اوپر سے سپرنکل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کوئی بس میرے پاس تھا تو میں نے کر دیا سامنے رکھا ہوا تھا تو کبھی اگر نہ ہو سامنے یا ختم ہوا وہ تو میں نہیں بھی ڈالتی ہوں اوپر سے تو یہ ہو گئی ہے میری بہت مزے کی کافی ریڈی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ریسپی بہت مزے کی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب بھی کر لیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ